بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھاوا ہو پاکستان تحریک انصاف کے مصطفی 131 ایمین اے کے دوبارہ سے استیفوں کے سلسلے میں انٹرویوز کے آغاز کی ڈیڑھا گئی ہے 131 استیفے ہیں ہر ایمین اے کو پانچ منٹ دیا جائیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اور سپیکر قومی اسمبلی ہر ایک سے پانچ منٹ علیدگی میں راز و نیاز کی باتیں کریں گے اور پھر وہ استیفے منظور ہوں گے یہ پلان ہے کیا زرداری صاحب اتنے عرصے سے سیاسی مذہر نامے سے غائب ہے تو اس کے پیچھے زرداری صاحب کون سی گیم ساری پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کن کن کے استیفے منظور ہونے ہیں کن کن کے استیفے منظور نہیں ہونے کہاں ڈیل فائنل ہوئی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مزید فلٹریشن کا عمل جی ہاں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا عمل اب شروع ہونے لگا ہے وہ کیا چیز ہے انسائٹ بڑی ہی زبدیس ایکسکلوسیف ڈیٹیلز ہیں میرے پاس جو میں نے اس ویلوگ کے اندر آپ کو بتانی ہے دوسرا جی اہم ترین کھلاری ہیں جی پنجاب میں جو ایکٹیو کی ہیں شاہ محمود قریشی کی شکل میں لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ صرف شفقت محمود کا کوئی نعم البدل آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے نہیں شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو ٹارگٹ کیا دیا گیا جون کے مہینے کا وہ ٹارگٹس بڑے عام ہیں اس میں کچھ جنوبی پنجاب شامل ہیں اس میں کچھ سینٹرل پنجاب شامل ہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کے کچھ کام کرنے والے ہیں جس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاری ہماری چلی گی انسائٹس خبز ہمارے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے ذراعی کنفرم کریں ٹو ہنڈر پرشنٹ کنفرم کریں ان اطلاعات کو جب بھی میں آپ کے سامنے ریویل کروں گا جی اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں جی بلیغو زمدان صاحب جب گورنر بن گئے تو اب ساری آئینی قدغنیں ختم ہو گئی ہیں تو اب نئے مدرہ اب حلف لینے کے لیے پر تول رہے ہیں ان کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے پہلا مرلہ ہے ابھی مرلے آگے بھی کافی زیادہ ہیں تو ایک کے بعد ایک اور خان صاحب آج بڑے پوری امید ہیں کہ عدالت کے سب سے ان کو تحافظ ملے گا کل تو وہ اکلا کنمنچن میں خطاب کرتے ہوئے کہہ چکے ہم دوسری آپشن پر بھی جائیں گے لیکن وہ محص صرف کہنا تھا ایسا کسی طور پر بھی نہ پی ٹی اے کے مفاد میں ہوگا نہ ہی ملک کے مفاد میں ہوگا پھر ہاں اگر ایسا کسی کے پھر کسی نے فیصلہ کرنا تھا پھر میں نے کہا نا وہی ہمیشہ کہ بڑے فیصلے پاکستان کے حقیقی وارث یہاں پاکستان کے اداروں کے ذمہ آ جائیں گے لیکن اداروں تک پہنچ لے گی خان صاحب پہلے وہ حجتیں تمام کریں تو چیزیں بڑی ضبط دس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا چینل پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دے کومنٹ سیکشن کا آپ کے فیڈ بیک سے متعلق مجھے چیزیں جو پتا چلتی ہیں وہ مجھے مزید بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں بلیغو ریمان صاحب کے گورنر بننے کے بعد پخیدہ صدر پاکستان صاحب سے متعلق تھا کہ وہ شاید اس کو ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے جی نوٹیفیکیشن جاری ہوگی بلیغو زبان صاحب جی مسلم لیگ نے ان کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے گورنر بن گئے اس کے بعد جس کی ویعہ سے حمزہ شہباز صاحب بہت زیادہ ان کو کام کرتے ہوئے بڑی پرابلم ہو رہی تھی اعلانات تو انہوں نے شروع کر دیا تھے ویڈاوڈ کبھی نہیں کہ اتنی بسے میں وہاول پور میں شروع کروں گا گندوں میں اتنا سستی کر دوں گا چینی اتنی سستی کر دوں گا ویڈاوڈ کسی کابینہ کے ویڈاوڈ کسی کابینہ کے وہ نوٹیفیکیشن کے تھوئی کیا جاتے ہیں لیکن ہوا پھر بھی نہیں تھا لیکن بہرحال اب جو نام آئے پہلے فیز میں جی اس میں عویس لغاری صاحب جی وزیر بلدیات ملک احمد خان وزیر قانون اور خواجہ سلمان رفیق صاحب وزیر صحت جو بھی ایک فیر بھی بغدر ہے ایک میجر کو ان کے گینمنہ نے جو مارا تھا جی اچھا جی وہ ہے جی اچھا اور اس کے علاوہ عطا تارٹ صاحب سے متعلق ہے کہ وزارت اطلاعات ان کو بلے گی مشیر اطلاعات بنے گی کیونکہ یہ کوئی ایم پی ایم پی ایم پی ای تو ہے نہیں تو ان کو مشیر کی ایس کے سے ان کو ایک مشیر اطلاعات کے طور پر کر رکھا جائے گا مشیر داخلہ بھی سنا ہے آج کل پچھلے دنوں بہت زیادہ کیس پلی کیا تھا انہوں نے پچیس تحریک کو اب مسلم نینک نون کا اور اتحادی ہوگا کہ ہماری جسٹیفائٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لٹھی چارج کو آنسو گیس کی شہلنگ کو یاسپین صاحبہ قزدوں کو کرنا دو دن در جو کریک ڈاؤن ہوا تھا اس کو بڑا جسٹیفائی کیا تھا تو شاید ان کو داخلہ مل جائے لیکن مشیر اطلاعات تو ان کے متعلق کنفرم ہے پیپرز پارٹی کو حسن مرتضی صاحب ہے جی ان کو سینئر وزیر کے طور پر جی علی گلانی جی ان کے یوسف رضا گلانی صاحب کے ان کے بیٹے کو بھی وزارت ملی ابھی پہلا فیض ہے ابھی اور وزارتیں بٹنی ہیں تو یہ تو چیزیں ایک طرف تیاری ہو رہی دوسری طرف جی سن لیں عمران خان صاحب نے جو اپنے اکلاعی طور ہیں آخر میں بتا تو جی وہ استیفوں کی اصل کہانی انسائٹ کیا رضاہی صاحب کونسی وڈی گیم ڈال گئے اس کے لیے عمران خان صاحب کو اطلاع تو پہنچ گئی تھی لیکن اس گیم سے متعلق بہت سے چیزیں کلیر ہونا بھی ضرور باقی ہیں اچھا جی عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کل سے بڑا ایکٹیف کیا ہے بونس الائی اور پرویز الائی صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات کی کچھ انسائٹس پتا چلی ہیں جی وہ میں نے آپ کو ساتھی ساتھ بتا دیتا ہوں جی ملاقات میں سب سے پہلے ازادی جو ہے ازادی ماہ فیس ٹو جو ہے جو جون کے اندر ہونا ہے جس کو عمران خان صاحب جون کے اندر پلان کیا ہوا ہے اس میں اتحادیوں کو مکمل طور پر ساتھ رکھنا ہے ہر لحاظ سے نہ صرف تیاریوں کے حوالے سے اچھا کارکنان کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے مسلم نہیں کاف کا بھی بہت بڑا ووڈ بینک ہے جی پنجاب کی ایک بڑی سیاسی جماعت میں اس کا تعلق ہے جی وہ اس کے علاوہ تیاریوں سے مراد پریونٹ کیسے کرنا ہے حکومتی اقدامات کو ٹھیک ہے اس میں پیسہ ریکوارڈ ہے تو یہ بقیدہ طور پر شاہ محمود قریشی صاحب نے اور پھر سیاسی اور دیگر جو گفت ہوئی ہے وہ بھی سولے جی جنوبی پنجاب کے حوالے سے فیس ون کے اندر جو چیز ایکٹیو نہیں تھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹارگٹ ملا جی کہ جنوبی پنجاب کے اندر آپ نے ایکٹیو ہونا اسپیشلی بیس جولائی میں جو بیس پاکستان تحریک انصاف کے ڈی سیٹ اراغین ہیں ان کی حلکوں کے اندر جو دوبارہ سے زمنی انتخاب ہونے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس ٹارگٹ کے لیے بقیادہ انٹرویو شاہ محمود قریشی خود کنڈکٹ کریں گے مکمل طور پر شاہ محمود قریشی صاحب نے بیس کی بیس سیٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح کی گرنٹی دی ہے عمران خان صاحب کو انہیں کہا ہم میرے پر چھوڑ دیں یہ بیس سریکین کی سیٹیں جو پنجاب اسمبلی سے تھی تو اس گرنٹی کو دیکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے مکمل طور پر ایکٹیو نظر ہے بیس سریکین کے حوالے سے جی اور اس کے علاوہ زمنی الیکشن کی ڈیوٹیاں شاہ محمود قریشی صاحب تفویز کریں گے جی اور اس حوالے سے دوسری طب عمران خان صاحب نے ویسی سپریم کورٹ کی طرف اپنی ساری وہ کہتے ہیں نا مہارد لے دی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے آئینی تحفظ ہمیں عدلیہ دے ورنہ ہم دوسری آپشن استعمالیں گے دوسری آپشن وہی ہے کہاں سگیز سے کیسے بچنا ہے سلام بات ہم جائیں گے ہی جائیں گے مگر اس آپشن پر عمران خان صاحب نے نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے کہ سپریم کورٹ نہیں منع کر دیا تو وہ درہ تھوڑا سا اس کو جذباتی ایک خطاب کے حد تک کہلے تو کہلے لیکن بہرحال سپریم کورٹی وہ آئینی تحفظ دے گی ہاں مجھے تھوڑا ایسا جو دکھ ہوا ہے وہ کے پی کے وزیراعلا کی طرف سے ہوا ہے کہ ہم اپنی فورس اتا رہیں گے یعنی اپنی فورس سے مرائے اپنی پولیس بھیجیں گے کیا کے پی کے کی اسلامباد کی پولیس دوسری پولیس کے ساتھ لڑنے کے لیے کے پی کے شہری آ رہے ہیں اسلامباد کے اندر تو ان کا تحفظ تو کے پی کے کی پولیس کا فرض ہے تو اس سیچویشن پہ میرا خیال ہے یہ بھی بحض ایک جذباتی تقریری تھی اس طرح نائی ہو تو بہتر اگر ہو گیا تو بس پھر فی امان اللہ ادارہ ہی آئیں گے مکمل طور پر تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو میں اتنا سیریس نائی لوں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ بھی اتنا سیریس نائی لیں تو بہتر ہے تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے اب آ جانا ہوں اس مین مددے کی طرف جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کا جانا بہت ضروری ہے اور خبر میں بہت بڑی کنفرم ہے راجہ پرویز اشریف ہے جی سپیکر قومی اسمبلی انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو اکتیس جو استیفے تھے اسمبلی سے ان کی تصدیق نہیں کی تھی ان کی تصدیق کے لیے انہیں چھے جون سے دس جون کی تاریخ دے دی ہے ٹوٹل پانچ دن ٹک ہیں ٹھیک ہے جی روزانہ تیس افراد سے وہ ملاقات ان کی شیڈول ہوگی جی اور ہر رکن کو پانچ منٹ ملاقات کے لیے دیے جائیں گے یہ تو ہو گئی بات وہ کہ وہ جو ملاقات کے لیے جو ٹائم دی جائے گا یہ تو ہو گی وہ چیز ہے اب بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے وہ ذرا سن لے جی ہونا کیا جی عمران خان شاہ محمود قریشی شیخ رشید علی محمد خان قاسم سوری حماد ازر فواد چودری ان تمام کے جو استیفے ہیں نا یہ ان کو کال کی جگہ یہ تو سمبلی میں پیش ہوں گے نہیں خان صاحب سمیت ان کے استیفے ایسے ہی منظور ہو جائیں گے اچھا جی اس کے علاوہ ٹوٹل اس فیس میں چالیس استیفے منظور ہونے ہیں باقی پھر ٹنگ جائیں گے ٹنگیں گے کیسے یہ بھی سن لیں ایک انوے افراد پھر بھی ٹنگیں گے وہ کس طرح ٹنگیں گے اطلاعات یہ ہے کہ تمام کے تمام ایم این ایس کے ساتھ جو کچھے ہیں نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ درابطے میں ہیں یہ جو پانچ میریٹ کے انٹرویوز ہیں نا یہ فینل ڈیلز ہیں جو مبیانہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ سپیکر صاحب پانچ پانچ میریٹ کے انٹرویوز لیں گے پوچھیں گے تو آڈا ستیفہ سی ٹھیک ہے اوکے کر لیتے رات کو خواجہ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں اس عملی میں آکے سارے کہہ دیں یہی تو آئی اس عملی تو بلانے ہیں کہ اس عملی میں آکے کہہ دیں گے جی ہمارے ستیفے تھے حالانکہ یہ سب سب کی سب نورہ گوشتی چل رہی نورہ گوشتی نہیں چل رہی یہ سب کی سب نا توڑا ڈیلے ٹیک ٹیکٹس جل رہے ہیں تو بہرحال زرداری صاحب بہت خطرناک موڈ میں جی اور میرے پاس اطلاع ہے کہ پندرہ دس سے پندرہ توڑ سکتے ہیں عاصف علی زرداری صاحب ایمین ایس جو نیکسٹ فیس کے اندر جو ان کے کام آئیں گے کیونکہ یہ جو چالیس ہے نا یہ چالیس ہی سیٹیں ہیں جو زمنی انتخاب کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کام آئیں گی اگر استفعہ والی آپشنز پر اسمبلی تعلیلوں نے کی اور ارلی الیکشن کی آپشنز کے پر نہیں جاتے تو یہ چالیس سیٹوں میں جو زمنی انتخاب ہے یہ فیسز کے اندر ہوں گے زمنی انتخاب میں ظاہرے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیٹ ایجسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنے کانڈریڈٹ کو جتاتے ہوئے اسمبلی کے اندر مضبوط ہوگی جب اسمبلی کے اندر مضبوط ہوگی تو اسمبلی کی جو کل ایمین ایس کی جو سٹرنٹ ہے اس کی ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے صدر کے محاقصے کے لیے اور صدر کے محاقصے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا فضل الرحمان سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان جیہاں ان کو برانے کے لیے یہ سارا طریقہ کار چل رہا عاصف علی زرداری صاحب اپنی زبان کے پکے ہیں یاروں کا یار ہے کمٹمنٹ کے پکے ہیں وہ اس کے اندر ساری جتنی بھی لیڈ کرتے ہوئے تو شروع سے ہی لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ سارے انٹرویوز کا آغاز ہوگئے صرف چالیس اسطیفے منظوروں نے چالیس پینتیس پانچ دس کاب آگے پیچھے رکھے باقی ایسے ہی ٹنگے رہے گئے کومنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک سے متعلقہ آگا کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد